پورا ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو سسٹم سے آؤٹ کر دیا جائے اگلے الیکشن بھی مینج ہو سکتے ہیں اہمکوں کی جنت میں رہتے ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو اس سسٹم سے نکان سکیں گے عمران خان آج پاکستان کا جنون لیڈر ہے ایک زمانہ تھا کہ ابن نظیر بھٹو صاحبہ کو مائنس ون کیا جا رہا تھا کامیاب نہ ہو سکا الیکشن ہی تو حل ہو سکتا ہے اس ملک میں یہ سیاسی عدم استحقام انڈسٹیننگ یہ تھی کہ عمران خان اپنی مقبولیت کھو چکے ہیں پنجاب کے اندر جو الیکشن ہوا اس نے تو گویا مہرے تصدیق سبت کر دی ان کے پاس اس وقت الیکشن سے گریز کے سوا کوئی سیاسی بقا کا کوئی چارہ نہیں عمران خان کو مائنس کیے بغیر کیا جیت پائے گی تمام کی تمام سیاسی جماعتیں ملکے پاکستان تحریک انصاف نے نیشنل آکی سٹیڈیم جو سب سے بڑا آکی سٹیڈیم ہے اس کی آسٹر ٹرف صرف اپنے جلسے کے برے سیبان سے وہ کھار دی ہے اس کو اس لیے ہٹایا جا رہا ہے کہ اس کو تبدیل کیا جا سکے اینول ڈیولپمنٹ فنڈ میں بھی اس کی منظوری ہو چکی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم دیسپیشل ریپورٹ وید مدسر اقبال کے ساتھ حاضر خدمت ہے ناظرین عمران خان صاحب کے لیے اس وقت خاصے معاملات جو ہیں وہ پیچیدہ حکومت بنانے کی کوشش کر رہی ہے ایک طرف تو ان کی چیف آف سٹاف کی گرفتاری اور اس کے بعد مزید گرفتاریوں کے عمل کے حوالے سے اب شنید ہے کہ کچھ اور لوگوں کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے اور عمران خان کو گرفتار کرنے کا حتمی ٹاسک ہے لیکن ایسی کوئی چیز مل نہیں پا رہی ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کا عمل کیا جا سکے کیا عمران خان کو گرفتار کرنا ان کو نا اہل کر دینا اس سسٹم سے آؤٹ کر دینے سے کیا یہ سسٹم چلانا آسان ہو جائے گا کیا عمران خان کے رہتے ہوئے کیا اس وقت جتنی بھی سیاسی جماعت اتحاد کے ساتھ بھی الیکشن میں کامیاب ہو پائیں گی یا عمران خان کو آؤٹ کرنے کے بعد ہی یہ حکومت اور پھر اس سسٹم کو چلانا ممکن ہو سکے گا یہ سوال بڑے عام ہے کیونکہ جو اگلا الیکشن ہے اس میں قریب دو کروڑ کے قریب نئے ووٹرز وہ انڈرج ہو چکے ہیں ان کا اندراج ہو چکا ہے اور پچھلے تقریباً دس سے بارہ سال میں پاکستان میں جو دو الیکشن ہوئے ہیں ان الیکشن میں ہر الیکشن سے زیادہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہتر ٹرن آؤٹ ہوا ہے حالیہ زمنی الیکشن اس کی مثال ہے کہ زمنی الیکشن میں آج تک ففٹی پرسنٹ سے زائد کبھی ووٹ نہیں ڈلے ہیں لیکن وہ بھی پنجاب کے اندر نظر آیا ہے سینٹرل پنجاب کی مضبوط ترین سیاسی جماعت کو پاکستان تحریک انصاف نے دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں اور اب زمنی الیکشن کا ایک جو پریلر تھا اس میں خاصا ٹاف ٹائم دے دیا اور حیرات اس پہ ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت حبیب اکرم صاحب سینے صحافی و تجزیکار ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شاہ محمود قریشی صاحب وائس چیئرمن پاکستان تحریک انصاف بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کے وقت کا سر اس وقت پورا ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو سسٹم سے آؤٹ کر دیا جائے تب حکومت بھی چلائی جا سکتی ہے اگلے الیکشن بھی مینج ہو سکتے ہیں تو کیا عمران خان صاحب کو اس سسٹم سے نکالنا یہ ایک ہے پورے کا پورا ہے جو سلسلہ جس پہ گرفتاریاں اور یہ عمل ہو رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے یہ ان کی خانت ہے اور یہ جس کو کہتا ہے نا احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو اس سسٹم سے نکال سکیں گے عمران خان کو سسٹم سے نکالا وفاق کو کمزور کرنے کے متعادف ہوگا عمران خان آج پاکستان کا جنون لیڈر ہے قوم کو انسپائر کر رہا ہے نوجوانوں کی نظر اس پر ہے اوورسیز پاکستانی اس کے ساتھ کھڑے ہیں جی اور اس کی ایک بین لقوامی شہرت ہے اور وہ ایک دن میں نہیں بنی چھبیس سال کی جد و جہد کا نتیجہ ہے آج عمران خان یہ ان کے خیال ہے اور ہم پتہ نہیں تاریخ سے سمج کیوں نہیں سیکھتے یہ مائنس ون کے فارمولے پہلے عظمائے گئے ایک زمانہ تھا کہ بین نظیر بھٹو صاحبہ کو مائنس ون کیا جا رہا تھا کامیاب نہ ہو سکا ایک زمانہ تھا کہ نواز شریف کو مائنس ون کی پہفیت پیدا کرنے کی کوشش کی آپ نے کہا کامیاب نہ ہو سکے یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ پاکستان کی سیاست سے آج عمران خان کو جس کا بیانیاں جس کا نقطہ نظر جس کا سیاسی فلسفہ لوگوں کے دلوں میں اتر چکا ہے یہ اس سے بڑی جسے کہتے ہیں نا سیاسی باقلاہات اور بے وقوفی ہو نہیں سکتی سعید شاہ صاحب ایک چیز جو کل عمران خان صاحب نے جہاں سے آغاز بھی کہ انہوں نے کیا کہ فوج اور پاکستان تحریک انصاف کو عامنے سامنے لا کے کھڑا کرنے اور لڑائی کروانے کی ایک کوشش ہو رہی یہ کوشش کون کر رہا ہے سر یہ تو کہا جا رہا ہے کہ جس قسم کے بیانات جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ خود پاکستان تحریک انصاف کے کچھ سوشل میڈیا اور کچھ چیزوں سے آپ پر یہ الزام ہوتا ہے نہیں دیکھئے پہلی بات تو ہے کوشش آپ نے سر والد آپ کا کوشش کون کر رہا ہے کوشش وہ کر رہی ہیں جو عمران خان سے خائف ہیں جو عمران خان کی مقبولیت سے خائف ہیں جو نئے انتخابات سے خائف ہیں جو ساڑھے تین سال انتخابات کا مطالبہ کرتے رہے اور اب ہم نے کہا بسم اللہ آئیے ہم چلتے ہیں عوام سے نیا منڈیٹ لیتے ہیں تو وہ اب ہیلے بہانے گھون رہے ہیں ان کو پوسپون اور ڈیلینگ ٹیکٹک سے سمال کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے تحریک انصاف اور عمران خان ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اپنا اس پر نکتہ حضرت بیان کر چکے ہیں کہ افواج پاکستان کی پاکستان کی سالمیت ہماری جغرافیائی اور ہماری نظریاتی سردوں کے وہ محافظ ہیں ہم اس ادارے کو کیوں اس پر نکتہ چینی کریں گے ہم اس کے خلاف کیوں ہوں گے وہ ہیں کون ہمارے ہی تو بچے ہیں ہمارے ہی تو بیٹی ہیں ہمارے ہی تو بھائی ہیں ہمارے ہی تو بزرگ ہیں یہ ایک نیشنل آمی ہے یہ کوئی باہر کی مسلط فوج ہیں ہم یہ ان کا خیال ہے کہ یہ اٹھے سیدھے اور اپنے جو فیک اکاؤنٹس پی ایم ایل اینٹری بنے ہوئے ہیں بی ٹی آئی کے نام اور رنگ اور لبادہ اوڑ کر وہ یہ غلط فہمی پیدا کریں گے نہیں کر پائیں گے آپ نے دیکھا کہ جب پلواما کا واقعہ ہوا اور ایک آزمائش سامنے آئی تو افواج پاکستان اور وزیراعظم پاکستان عمران خان نے مل کر ان کو موں کی ان کو کھانی پڑی اور ان کو اپنے دو جہاز بھی گرائے اور ابھی نندن بھی رخصت ہوا یہاں سے جب افواج پاکستان میں حامن کا مسئلہ ہوا تو آپ سب یادتے ہیں کہ عمران خان ان کا نکتہ نظر ان کی حکمت عملی پیس پروسس دوہا ایگریمنٹ اس میں ہمارا فورن آفیس مل کر ہم نے ایک نیاریٹیف بلڈ کیا ہمیں کامیابی ہوئی جب فیٹ اف کا معاملہ آیا جو گریہ لس میں ہمیں نون لیگ دے کر گئی تھی تو عمران خان نے اور دیگر ہمارے جو سینر فوج کے آفیسز ہیں اور ان نے مل کر پاکستان کے لیے یہ اس ایفٹ میں اپنا کردار ادا کیا ہم نے تو ہر موڑ پر فوج پاکستان کے ساتھ تعاون کیا آج میں سن رہا تھا ٹیلیویجن پر کچھ مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے وہ ہمدرمیاں ان کو بھول گئے ہیں وہ بیانات ان کو بھول گئے ہیں حیبہ کی تقاویر ان کو بھول گئے ہیں نواز شریف صاحب کے لندن سے خطاب جس پہ انہوں نے کڑی دن کی کی ان کو بھول گیا آصر وری زرداری صاحب کا وہ بیان جو میں انٹ سے انٹ بجا دوں گا اور آپ کے تو ایک تنیور ہوتا ہے ہم تو یہاں ہمیشہ کے لیے ہیں یہ سب لوگوں کے ذہنوں میں چیز موجود ہے تو یہ جو پاپاگینڈا اور یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کچھ نہیں ہوگا پاکستان کے لوگ سمجھتے ہیں تحریک انصاف ایک نیشنلس پارٹی ہے محب وطن انہاصر اس میں ہیں اور وہ انسٹیٹیوشن کی اہمیت سے واقف ہے شہر صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے سابق وزیر خارجہ پاکستان تحریک انصاف اور سوال بڑا سادہ ہے حبیب اکرم صاحب ہم آپ کو بڑا سانت سمجھتے ہیں پاکستان میں الیکشنز کے حوالے سے میں جو ڈیٹا دیکھ رہا تھا سر ایک لاکھ انتر ایک کروڑ انتر لاکھ کے قریب ووٹ حاصل کیا اور اب یہ الیکشن یہی وجہ ہے کہ جو ہے وہاں جانی رہے کہ الیکشن کی جانب نہیں جایا جا رہا رضایر شرح صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں شہر صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں تو حبیب اکرم صاحب وجوہات کیا ہیں الیکشن الیکشن کرتے ساڑھے تین سال گزرے پی ڈی ایم کو اب وہ الیکشن کی جانب کیوں نہیں جا رہے الیکشن ہی تو حل ہو سکتا ہے اس ملک میں یہ سیاسی عدم استحقام دیکھیں اریجنلی جو پی ڈی ایم کا مدثر پروگرام تھا وہ یہی تھا کہ حکومت سنبھالی جائے گی اور حکومت کے بعد دو مہینے کے اندر اندر جہاں پہ کچھ تبدیلیاں کرنی ہیں قوانین میں وہ ساری کی جائیں گی اور اس کے ساتھ ہی الیکشن میں چلا جائے جائے گا اور پھر ایک موقع ایسا بھی آیا تھا میر سے کچھ پہلے جو پچھلا میر گزرائے کہ جہاں پہ ایک دفعہ مسلمی قنون کے اندر اور پی ڈی ایم کے اندر یہ بات بڑی واضح ہو گی تھی کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں گے معاملہ یہ ہوا کہ جب عمران خان کی حکومت گری یعنی ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد سوکوان منظور ہو گئی تو اس کے بعد جو غیر معمولی طور پر تحرک عوام کا نظر آیا کہ کراچی میں بھی آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے شہروں میں نظر آ رہے ہیں لہور میں اسلام آباد میں جس طرح لوگ بغیر کسی لیڈر کے از خود اتجاج کرنے کے لیے باہر ہی کٹھے ہو گئے اور کیا کر رہے ہیں وہ میترانہ گا رہے ہیں تو اس نے ایکچلی صورتحال کو مکمل طور پر بزر دیا اس وقت خیال یہ تھا یہ انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ عمران خان اپنی مقبولیت کھو چکے ہیں اور جیسے ہی یہ جائیں گے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ لوگ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں جب یہ ایکچلی کلکلیشن جب غلط ہوئی تو اس کے بعد سے الیکشن سے گریز کا راستہ اختیار کیا گیا اب پھر جب بیس جو سیٹوں پہ پنجاب کے اندر جو الیکشن ہوا اس نے تو گویا مہرے تصدیق سبت کر دی اس بات پہ کہ اب فی الحال پاکستان ڈموکریٹک موومنٹ جو ہے پی ڈی ایم پلس پیٹس پارٹی ان کے پاس اس وقت الیکشن سے گریز کے سوا کوئی سیاسی بقا کا کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ اگر آج الیکشن کروا دے تو ریزلٹس ملے جلے تقریباً وہ حبیب صاحب آج آج نہ کروا ہے تو کل تو کروانے پڑیں گے سر کب تک عمران خان تو چھٹی پر نہیں جائیں گے پیشہ اگلے آٹھ دس مہینے وہ بھی تو یہی ہیں اداصر اہم بات یہ ہوتی ہے کہ آپ وقت حاصل کرتے ہیں اس پولیٹکس میں یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اگر اس وقت میں کمزور ہوں تو میں وقت حاصل کروں تاکہ آگے چلتے ہوئے کوئی وقت ایسا آئے کہ جہاں پہ میرا مخالف کسی غلطی کا ارتکاب کر لے یا میں اسے کہیں پس آلوں جیسے آپ نے دیکھا کہ اس طرح کی دو مووز ہوئیں نمبر ایک جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے شباز گل سے کوئی بات حالکہ بات انہوں نے وہی کی جو پہلے بھی ہوتی رہی ہے لیکن اس مووو کو اس طرح کھیلا گیا حکومت میں انہوں نے کا فائدہ اٹھا کہ انہوں نے ایک مقدمہ درج کر دیا یہ بغاوت پہ اکسایا ہے یہ حکم دولی پہ اکسایا ہے وغیرہ 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 ان کو گرفتار کیا تو گوئے اب ایک آپ یوں کہیے کہ نیریٹیف بن گیا کسی نہ کسی درجے میں کہ عمران خان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ناپسندید آدمی ہے فوج پر یہ حملے کرتا ہے ہم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں ہم پاکستان کے اداروں کا دفاع کرتے ہیں اور اداروں کو اور اداروں کو جہاں پہ پبلک ڈومین میں ہم ان کے اوپر اٹھنے والے الزامات کا جواب بھی دیتے ہیں تو لہٰذا ایک تو یہ نیریٹیف بن گیا دوسرا اب یہاں پہ یہ کوشش کی جائے گی کہ آگے چلتے ہوئے عمران خان کو نہ اہل قرار دلوایا جائے یا کم از کم اس طرح کی کوششیں کی جائے تو گویا عمران خان کو مسئیبت میں ڈال دیا تو مجھے اب تھوڑا سا ایک یعنی پی ڈی ایم کو ایک تھوڑا سا تھوڑی سی آزادی کا سپیس مل گئے تیسرا یہ کیا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ پی ڈی ایم نے نو ایسی مشستوں پر ستیفہ قبول کر لیے جہاں پہ پی ڈی ای کا جو بندہ جیتا ہوا تھا ہارنے والے سے اس کی برتری جو تھی وہ تین سو سے لے کے دو ہزار ووٹوں تک تو ان مخصوص مشستوں پہ جب ستیفہ قبول کر لیے تو ساتھ ہی یہ یعنی سمید میں کہ دوسرے اور تیسرے نمبر والے جب اکٹھے ہوں گے ون ٹو آن مقابلہ ہوگا تو وہ پی ڈی ای سے جیت جائے گا تو لہٰذا یہ سپیس حاصل کرنے کی کوشش ہے کہ کہیں عمران خان غلطی کریں یا ہم انہیں پھسانے تو ہم وہاں پہ الیکشن بجائیں بلکل سے اچھا میں عزائش شراجی صاحب آپ سے کہ یہ عمران خان کو نااہل کیے بغیر اور ان کو کنارہ کیے بغیر تو ممکن نہیں ہے آپ کے صوبے میں ہم نے دیکھا جو الیکشن اس کے بعد ہوئے رجیم چینج کے معاملات کے بعد بلدیات جہاں پر کمزور تھی پی ٹی آئی وہاں بھی وہ جیت گئی تو یہ عمران خان کو مائنس کیے بغیر کیا جیت پائے گی تمام کی تمام سیاسی جماعتیں مل کے تیکھیں جیسے حبیب شاہب نے کہا کہ ایک نیریٹیف جو پہلے تھا وہ عمران خان نے ایک بڑا مضبوط کارڈ کھیلا وہ انٹی یو ایس نیریٹیف کیا تھا اور اس سے برے خان میں پیڈی ایم کی بہت ساری جماعتیں اور خاص طور پر جی ایو آئی ایف اور مظل بھی جماعتیں جو اس کارڈ پہ کھیل کے الیکشن جیتی تھی اور عوام کی وہ اندردیاں حاصل کر کے الیکشن جیتی رہی ہیں تو وہ کارڈ اندران خان صاحب کھیل گئے جاہری بات ہے کہ ایک انٹی یو ایس جو نیریٹیف تھا وہ بڑا کامیاب رہا اور اس نے ایک کبھوسا ہمدردی کا انصر بھی تھا کہ شاید اس کی حکومت کو نکالا گیا سادش کے تیت اور سادش والا نیریٹیف بھی کامیاب رہا لگے جیسے اب اس وقت اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو لاہور میں جلسہ کرنے جا رہی ہے اس کے تیاریاں کیا ہیں کیا صورتحال ابھی کچھ معاملات کے حوالے سے فواد چوہری نے بھی آگاہ کیا بیرو چیف لاہور ہمارے ساتھ اس وقت خوابر ابباس موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں خوابر ایک تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے نیشنل ہاکی سٹیڈیم جو سب سے بڑا ہاکی سٹیڈیم ہے اس کی آسٹو ٹرف صرف اپنے جلسے کے وجہ سے وہاں سے وہ کھار دی ہے اور وہاں کروڑوں روپے کا وہ نقصان کر دیا گیا ہے پھر یہ کچھ خبر آئی کہ آسٹو ٹرف کے لیے تو اس سے پہلے ہی الوکیشن ہو چکی ہے پیسوں کی خبر اصل کیا ہے متصیصہ بالکل دیکھئے کہ اب جو ہے اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ہر ایک بندہ جو ہے خبر کو اپنے ویجن اور اپنے انگل کے مطابق چلانے کی کوشش کر رہا ہے جو نیشنل ہاکی سٹیڈیم ہے تقریباً چھ ماہ سے اس کی آسٹو ٹرف کو انفٹ ڈیکلیئر کر دیا گیا تھا انتظامیہ کی جانے سے جس کا ایک بڑا ثبوت یہ ہے کہ ابھی جو نیشنل انٹرنیشنل کامن ویلت گیمز چل رہی ہیں اور جو ہاکی ٹیم ہماری ایشیا کب کے لیے جا رہی ہے اس کے جو کیمپ ٹریننگ کیمپ لگائے گئے ہیں وہ بھی نیشنل سٹیڈیم کے گراؤنڈ بی میں لگائے گے اس ہاکی سٹیڈیم میں وہ کیمپ نہیں لگائے گے کیونکہ جب ہماری وہاں پر موجود انتظامیہ اور ماہرین سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو آسٹو ٹرف ہے اس کے اندر جو ہے وہ ببل پڑ چکے ہیں جس طرح سے یہ مکمل طور پر خراب ہو چکا تھا اور وہاں پر بال رن نہیں کر سکتا تھا جس کی وجہ سے کھلاڑیوں کو دکت کا سامنا آتا تھا اور اس کو مکمل طور پر انفٹ قرار دیا گیا تھا اور اب جو ہے اس کو اس لیے ہٹایا جا رہا ہے کہ اس کو تبدیل کیا جا سکے اینول ڈیولپمنٹ فنڈ میں بھی جو ہے اس کی منظوری ہو چکی ہے سمری اس کی ارسال ہو چکی ہے اب اس کو تبدیل کیے جانا تھا اور اسی دوران جو ہے وہ تحریک انصاف کا بن گیا ہے یہاں پر پروگرام تو اس وجہ سے اور اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے نیشنل ہاکی سٹیڈیم کا جو ہے وہ انتخاب کیا گیا تاکہ کسی قسم کا کوئی قومی خزانے کا یا حکومت کا یا پاکستان کا کوئی کسی قسم کا نقصان نہ ہو اور یہ بات چونکہ پہلے سے موجود تھی آیاں تھی اور اس کے حوالے سے اس کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ کوئی بھی کیمپ جو ہماری ٹیم ہے اس کا کیمپ وہاں پر نہیں ہوا بی گراؤنڈ میں کیمپس ہوتے رہے ہیں اس وجہ سے یہاں پر سے جو ہے اس کو ہٹایا جا رہا ہے ایک چیز تو یہ کلیر ہوگی دوسری جانب تحریک انصاف کے جلسے کی تیاریوں کے حوالے سے آپ نے بات کی تو آپ کو پتا ہی ہے کہ تحریک انصاف کے جلسے ہیں مدنسی صاحب وہ ہمیشہ جوش و خروش سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور جو ہے ان کے لوگ کارکنان تحریک انصاف کے بڑے شدید قسم کے چارج ہوتے ہیں جیسے آپ سے میری پہلے بھی گفت گوہ رہی تھی جس دن لیکن خوبر یہ تو کچھ لوگ یہ ٹویٹس بھی کر رہے ہیں کہ پنجاب میں ڈیپٹی کمیشنر اسسٹنٹ کمیشنرز کی ریونیو ڈیپارٹمنٹ میں پٹواریوں کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں کہ بندے بھر بھر کے لانے ہیں پورے پنجاب سے اور یہاں پر سٹیڈیم فل کرنا ہے کچھ آکے سٹیڈیم کی اپنی کپسٹی بھی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ لیکن یہ کہا جا رہے ہیں اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں دیکھیں مدرسی صاحب اگر یہ مخالف ان کے فریق یہ الزامات لگا رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بڑی بات ہے کیونکہ پھر وہ خود ثابت کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو تینات کیا گیا ایسے لوگوں کو پوسٹ کیا گیا ہے جو کہ سیاسی جلسے بھرنے کے ماہر ہیں کیونکہ ابھی چودری پرویز علیہ صاحب کی حکومت کو آئے ہوئے تو چند ہی دین ہوئے ہیں ابھی تو پٹواریوں کی سطح پر تبابلے بھی نہیں ہوئے کچھ زلوں کے جو ہیں وہ ڈپٹی کمیشنرز یا کمیشنر یا پولیس انتظامیہ کے لوگ تبدیل ہوئے ہوں گے باقی تو ابھی وہی انتظامیہ کام کر رہی ہے جو کہ حمزہ شہباز صاحب کے ٹینور میں کام کر رہی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایسے ٹرینڈ یا تربیت یافتہ لوگ لگائے ہیں جو کہ یہاں پر سیاسی جلسوں کو بھر سکیں دیکھئے تحریک انصاف کا ایک جو ہے وہ ٹیمپو ہے جلسوں جلوسوں کے حوالے سے یہ ان کی جماعت کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ کہہ لیں کہ آپ ایٹیز کے بعد کسی جماعت کا یہ ہمیں جو ہے وہ جذبہ دکھائی دیتا ہے کہ لوگ جھنڈا خرید کے تو جب لبرٹی چوک پہ ہم لوگ نکلے تو مدسی صاحب آپ بھی وہاں پر کراچی میں موجود تھے باہر سڑک کے اوپر ایک جو ہے وہ کانسلر کی سطح کا بھی تو جو لوگوں کا رش ہے وہ بیرنیشنل آگ کی سٹیڈی ہمیں اب بھرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اگر عمران خان ہو تو جلسہ خاصا بڑا ہو جاتا ہے وہ ماضی میں ہم نے حکومتوں میں بھی دیکھا بہت شکریہ خوابر عباس صاحب بیرو چیف لاہور ہمارے اور اب کچھ کراچی کی بات کر لیتے ہیں جہاں پر بارشوں کے بعد جو صورتحال ہے کہ کراچی کی کوئی سڑک اس وقت سلامت نہیں ہے ٹوٹ پوٹ کا شدید شاک آ رہا ہے اور ٹریفک جیم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کفیل احمد ہمارے نمائندے کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں کفیل آپ کہاں پر موجود ہیں اس سڑکوں کی کیا حالت آپ نے دیکھی ہے کراچی کی جو سڑکیں ہیں کھنرات تو بندی گئی ہے بلکہ بد سے بدتر شکل ہے اس وقت کراچی کی ناظمباد کے روڈ پر اس وقت موجود ہوں میرے کیمرمن امران اس وقت دکھائیں گے مناظر کہیں ایک تو یہ کہ روڈ ٹوٹا ہوا ہے دو دو فٹ گہرے گڑھے ہیں وہاں ٹرافک گزرتا ہے مرسیکل سوار ہو گئے اس میں خواتین بچے بڑے سبھی شامل ہیں اور وہ جو گڑھے ہیں وہ دو سے تین تین فٹ بھی جو ہے وہ بعض جگہوں پر گہرے ہیں لیکن کوئی انہیں بھرنے والا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی سروڈ کو بنانے والا ہے کہ کم از کم دیکھ سکے کہ یہاں سے ہزاروں کی دادات میں گھڑیں گزرتی ہیں لیکن کوئی پرشانے حال نہیں ہیں یہاں کچھ شہری بھی موجود ہیں ان سے بات کریں کہ سر یہ بتائیں یہ جو حال ہے سڑکوں کا کراچی کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے بلکل بھائی یہی حال ہے ابھی ہم خود گھڑے سے اسی والے گھڑے میں گر کے آ رہے ہیں اور پھر ہمیں اپنا کام کرنا تھا آپ کر کے جا رہے ہیں گندے ہو کے ساف سترے نہاد ہو کے نکلے تھے برابر گلی سے اور گھڑے میں نالے میں گر کے آپ گھر جا رہے ہیں تو تو اس شہر کی حالت بدلے گا نہیں بدلے گا ابھی تو ہمیں کوئی بدلتی بھی حالت نہیں دیکھ رہی ہمیں تو بچپن سے دیکھ رہے ہیں ایسے ہی حالے کراچی کا اور ایسے ہی رہے گا ہمیں تو لگ رہا ہے اب ان کے الفاظ سن لیے بچپن سے دیکھ رہے ہیں لیکن کراچی کی حالت نہیں بدلی اب کون بدلے گا کب بدلے گا کب بدلے گا جو ہے وہ جو لوگ ہیں چیئرمنز کب کامیاب ہو کر کفیل آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے کراچی کی حالت لے گا چودہ سال سے ہونے والی حکومت جو ہے وہ ابھی تک نہیں بدلی تو شاید اب کسی مسیحہ کے ہی انتظار کیا جا رہا ہے کراچی والوں کی جانب سے آپ کو شکریہ کفیل مدرسر اقبال کو پروگرام سے اجازت دیجئے ناظرین اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ